بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے پسکتے ہیں آج شاید مونگرے بنیں گے کیا ہو رہا ہے کھو نہیں گیا چھٹی تھی سورج کا کچھ منظر بدلوں نے اگے سے گھیر لیا ہے کان سے لیا ہے بھائی مروض سبان سے وہاں انہوں نے دو تین چار لگائے ہوئے مروض کے بھائی ابھی کچھ سٹڈی کر رہے ہیں کونسی بکہ کر رہے ہیں سٹڈی جی کمیسٹری کار رہے ہیں کافی مشکل ہے لیکن پیس بھی کار لیں گے کار ٹیسٹ ہے اس کا کالیج نہیں آج چھٹی تھی جی چھٹی آج سنڈے ہے تو سب سے زیادہ کون سا سبجیکٹ آپ کا آسان لگتا ہے سب سے زیادہ مجھے جو ہے انگلش کافی ایزی لگتا ہے شروع سے اور مشکل مشکل سب باقی مشکل ہی ہیں فیزکس کمیسٹری سائنس کے جو بھی سبجیکٹ ساتھ والے ہمسائیوں کا گھر ویرنگ کا کام ہو رہا ہے تو حکم فرینڈ کر رہے ہیں پچھلے ولاگ میں بھی اپنے دیکھا ہوگا تو آج کچھ رہ گیا تھا آقا تو شام تک لگے رہے تھے کچھ باقی رہ گیا تھا جی زین پہ ہو جائے گا آج مدود کھالا یار کھائیں کھائیں لاغ تو رہا ہو جائے گا دور کھائی ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ جی حکم صاحب ٹھیک ہو کیا حکم صاحب جی ہو جی ہو سمان وگرہ باہی لے ہیں ڈریل بات کی طرف کریں گے ویرنگ بائیر پٹی لگا ہے پلاسٹک کی اب یہ اندر تو پٹی ہو گئی ہے کال یہ پائیو گرہ ڈالے تھے اور تارے ہیں تو آج تو ماشاءاللہ تے شیٹ بگرہ جو بٹن لگا دی ہیں سارے ایک ادھر ہے ایک اس طرف اور باقی روم کی بھی ہو گئی ہے ویرنگ ایک ادھر لگائی شیٹ ایک ادھر بٹن والی ایک اس طرف باقی سب یہ نہیں نہیں اندر ہوئی کھانا کتھ کھار کے کری ہے آج تو اندر تا اندر ہوئی تو کھتا نظر آج آجا ہے کہ اندر تا جا پناہ دو ہے مجھے 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 چارہ ڈالے ہوئے ابھی تقریباً دو گھنٹے تو ہو گئے ہیں بیوالی بیٹھ گئی ہے کیا فل ہو گئی ہو ابھی دونوں کھا رہی ہیں چھوٹے والی کھائیں 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 ابھی پینسے ایک دو بیٹھ گئی ہیں باقی کھا رہے ہیں ادھر بکریاں یہ بھی دیکھ رہی ہیں میری طرح ابھی کچھ ٹائم ہونے جا رہا ہے چار بجے کا تو مسجد کی جو دیواریں سیمنٹ لگایا تھا تازہ ان کو اور فرش بھی نیو لگوایا ہے بھائی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کو تین چار دن پانی لگانا چاہیے جب جہاں بھی سیمنٹ لگاؤں فرش ہو جاں دیواروں کو ابھی بارٹی لے کر آئے ہیں اور پانی لگاتے ہیں مسجد کا ہی نلکہ ہے ماشاءاللہ اسے کافی سواب کا کام ہے اس سائٹ سے ابھی کرتے ہیں سٹارٹ یہ کافی زیادہ پیاسا ہے سیمنٹ کیونکہ دوب کافی تھی اور پیاس لگی ہوئی ہے اس کو ابھی کچھ سواب لے لیں سرسوں کا تیل ڈالا تھا جب فرش لگانے لگے تھے سیمنٹ میں تو ابھی اس کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں ختم ہو جائیں گے یہ بھی اندر والی سائیڈ پہ جو مسجد کی دیواریں ہیں ان کا زیادہ سیمنٹ لگایا ہوا کیونکہ زیادہ خراب تھی اس لئے فرش تو ماشاءاللہ سے لگیا تھا مسجد کا مستری صاحب لگا گئے تھے لیکن دو کام رہ گئے تھے ایک یہ نیچے والی ٹائلیں ہیں جو مسجد کی یہاں پہ سیمنٹ لگنے والا ہے اس کے برابر لیول ہو جائے گا تو یہ کس ٹائم ٹائم نکال کے مستری صاحب کو کہیں گے کہ یہ ہو کے کار دیں ابھی ادھر پائپ ڈالا تھا پہلے پائپ نہیں تھا تو ادھر سے بھی ابھی پلستر کرنے والا ہے فرش گیلا تھا اس لئے یہ رہ گیا تھا تھوڑا اندر سے پانی اچھی طرح نہیں نکل رہا تو بالٹی کے ساتھ ڈالا ہے اپنی چاڑوں کے ساتھ اس کو کرتے ہیں صفائی بپوک کافی لگی ہوئی ہے تو پیوں کا دودھ اور ساتھ میں راس راس کا کاف پیکٹ کافی بڑا تھا ختم کار دیا ابھی تنی رہ گئے ہیں اندر چائے بھی پڑی ہے لیکن چائے نہیں پی رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کچھ ساڑے پانی کا ٹائم ہوا ہے نمازہ سرادی ادا کیا ہے تو بھائی تھوڑا نکلے ہیں سورج کچھ اس طرف چلا گیا ہے حکیم بھائی بھی آ گئے ہیں کیا بنا؟ وائرنگ کار رہے تھے اس وقت بھائی بجلی گئی ہوئی ہے وائرنگ تو مکمل ہو چکی ہے تو بس اس کو چیک کی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آج موسم کافی زیادہ پیارا ہے ہوا چلنا سٹارٹ ہو گئے دن کو کبھی کبھی بادل بھی ہو جاتے تھے لیکن سورج بھی نکل آتا تھا برسیم کا چارہ بھائی صاحب جو سامنے ہمارے کر کے آئے یہ اس طرف سے سارا ہم نے کٹ لیا ابھی اس طرف سے کچھ رہ گیا ہے برسیم کا چارہ ابھی کافی زیادہ جلد بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ موسم ہے اس لئے چارے کا نالا بھی بلکل خوشک ہو گیا ہے کیونکہ پانی نہیں آیا ایک دو دن سے جیسے پانی آئے گا پھر چلنا سٹارٹ ہو جائے گا ابھی ہماری سبزی جو ہے ایک بار تو ہو گئی ہے ویران دو تین منت کی فصل ہوتی ہے سبزی کی ابھی شلجم مولیاں وغیرہ بہت زیادہ ہم نے ماشاءاللہ سے کھائے کار والوں نے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے سبزی لگا لیں تو کار کی تازہ سبزی ابھی شلجم وغیرہ اور مولیاں ہیں لیکن کافی زیادہ ساکتے ہیں پہلے والا ذائقہ بھی نہیں رہا ابھی پاک جاتی پاک ہارڈ ہو کے سخت ہو گئی ہیں ویسے ہی کچھ دنوں میں ویسے ختم ہو جائیں گی اس طرف مولیاں شلجم لیسن ابھی کافی بڑا بڑا ہو گیا ہے تو اس کو پانی وغیرہ لگایا تھا اس طرف مٹر ہیں مٹروں کے پودے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں سوکھ رہے ہیں یہ بھی ابھی مولیوں کے اوپر سے مونگرے بن جائیں گے یہ دیکھیں ابھی کھانے والی نہیں رہی کافی بڑے ان کے پودے بن گئے ہیں اس طرف بھی اوپر پھول نکل آئے ہیں یہ جو زمین ہے ابو جان نے اتنی تباکو کے لئے چھوڑی تھی تو آپ کو دکھایا تھا کہ اس میں میں نے حل چلایا تھے تیار کر دیا تو ایک سائٹ پر بنا بھی ابو جان نے ڈال دیا تھا ابھی اس میں کھالیاں وغیرہ بنا کر تو تباکو کسی ٹائم لگا دیں گے آپ کو سارا پروسیس دکھائیں گے کہ تباکو کیسے لگا جاتا ہے اور کیسے کٹا جاتا ہے جو بھی مکمل پروسیس ہے امرود کا درخت ہے چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں امرود نیچے سے بکریوں نے کھا لیا تھا امرود کا پودا لیکن اوپر ابھی کچھ ہیں کچھ پکے اور کچھ ابھی ایک اس طرف ہے تھوڑے کچھ کچھ ہی کھانے والے اچھے لگتے ہیں یہ کچھ بھی ٹوٹا ہے یہ تھوڑا ہے کچھ ہی ہے لیکن اچھا ہوگا موسمیں بہار آیا ہے اور پودوں کے پتے یوں نکلنا سٹارٹ ہو گئے پہلے تو پتے تھے ہی نہیں یہ شہتود کا درخت ہے اور ماشاءاللہ سے سبز سبز کتنے زیادہ پتے نکل آئے ہیں بوڑ کا درخت واحد درخت ہے جس کے پتے کبھی بھی سب نہیں گرتے ہمارے گھر میں بھی درخت ہے تو گرتے بھی رہتے ہیں اور اگتے بھی رہتے ہیں اس کا کچھ خاص موسم نہیں ہے ہمسائیوں کے بوڑ کا درخت ہے پتے اوپر ہرے برے ہیں یہ پانی والا پائپل کا ہے جو بارش کا یا دوسرا چھاس ہے جو بھی پانی ہے نیچے اس طرف گرتا ہے یہ ہمارے گھر کا جو بھی اضافی پانی ہے اس طرف تلاب میں آتا ہے تو پہلے یہ والی جو بھی جگہ ہے اس سائیڈ پہ یہاں پہ فصل نہیں ہوتی تھی اس سائیڈ پہ بھی کیونکہ تلاب کا پانی اس سائیڈ پہ کھیل میں آجاتا تھا تو ابھی تلاب سے آگے ایک نالی اٹیچ کھاتی ہے اینڈ تک وہ جاتی ہے تو اینڈ تک جاتے جاتے پانی ویسے خوشک ہو جاتا ہے ابھی کھیت میں نقصان نہیں ہوتا فصل کا فصل اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ پانی ابھی نہیں کھیت میں آتا ہے یہ جو گندہ پانی ہے گھٹر وغیرہ کا جو اضافی کار کا پانی ہے نالے کے ساتھ کافی زیادہ بوٹیاں ہو جاتی ہیں تو کافی بوٹیاں ہمیں تو نہیں پتا جو ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کافی بوٹیاں دیسی دھوائیوں میں بھی ڈالی جاتی ہیں کافی فائدہ ہوتا ہے بوٹیاں کا بھی ایک ایہ والی ہے پالک کی طرح ہی ہیں بلکل جیسے پالک ہوتی ہے اور ک statues کے بھی اس طرح نے پہوڑے ہوتے ہیں یہ اور پتہ نہیں ہوتے ہیں یہ اور طرحکی ہے ایک یہ یہ چھاتی بنی ہوہی ہیں پوری ایک یہ ہے های اس کو مرک بھی شاید کہاتے ہیں ایک ایہ والی یہ کانٹے اس کے بہت تیز ہوتے ہیں اگے سے یہ ٹچ بھی ہوتے ہیں ہاتھ پہ تو یہ زیادہ تر بننے پر بھی ہوتی ہے برسین کا جو چارہ ہوتا ہے تو اس کے بننے پر کافی زیادہ ہوتی ہے جب میں چارہ کٹتا ہوں ہاتھ پہ بھی لگ جاتی ہے تو کٹ کے ایک سائیڈ پہ پھینک دینا ہوتا ہے بھائی ابھی لے کر آئے ہیں شلجم کھانے کے لیے تو کیسا ہے زیادہ سکت تو نہیں ہے ابھی تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آستا آستا جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں موسم کی چینج ہو گیا موسم چینج ہو رہا ہے اور سبزی ہارڈ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ موسم کی ابھی نہیں رہی تو آج کا بلوگ یہی پہ کرتے ہیں ختم ویڈیو چلے لگ لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ